بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح بخیر شان رمضان میں خوش آمدین یہ شان رمضان کے شان سہر کا 28 وانہ شریعہ ہے آج 28 رمضان المبارک یعنی ممکن ہے کہ کل شان سہر کا آخری نشریعہ ہو ممکن ہے اور اگر تیس روزے ہو گئے تو پھر دو اور اپیسوڈز ہوں گے شان سہر کے زیادہ سے زیادہ تو ظاہر ہے متیدی سے سفر اپنے اختتام کی جانے بڑھا ہے جناب قاری بیزفر قاسمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں تلاوت کلام پاک سے بزم کا آغاز کریں گے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم انی كان لی قدیم رحمن الرحیم فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون رحمن الرحیم قائل منهم انی كان لی قدیم رحمن رحمنس يقول أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابِ انی كان لگا میرسه موسیقی 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 دی جائے گی اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا صدق اللہ عظیم جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ غیرئی سے قاری صاحب ٹھیک ٹھیک ہے بہتر الحمدللہ آپ کے لئے ہم نے بڑی دعائیں کی جزاک اللہ آپ کو صحت مند رکھے خیر و حافیت سے رکھے نوازش نہیں دعاوں کی ضرورت ہے جزاک اللہ بہت نوازش بہت شکریہ جناب قاری ویسا فر قاسمی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے بزم کا آغاز کیا اور یہ آیت نمبر پچاس سے پچمند گویا یہ ایک مقالمہ ہو رہا ہے ایک ڈائلوگ ہو رہا ہے آپس میں اہل جنت کا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دستے کی طرح متوجہ کر حالات پوچھیں گے ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہمنشین تھا وہ اس سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو یعنی کیا تم بھی آخرت پر ایمان روز جزہ اور یہ سب یہ سب تمہیں سمن میں آتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایسا ہوگا آیت آکے بڑھتی ہے کہ کیا واقعی جب ہم یعنی اگلی آیت کیا وہ ہمنشین کہا کرتا تھا جو میرا دنیا میں ہمنشین تھا یہ اہل جنت آپس میں کہہ رہے ہیں تو وہ میرا ایک ہمنشین کہا کرتا تھا کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے کیا واقعی جب ہم مٹی ہو جائیں گے کیا واقعی جب ہم ہڈیوں کا ڈھاچہ بن جائیں گے تو اس کے بعد ہمیں جزہ اور سنا دی جائے گی اور پھر گویا فاس فورڈ ہو کر اس کا انجام وہ جو روزے محشر پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ یہ کوئی بات لوجیکل لگتی ہے کہ ہم مر گئے سب ختم ہو گیا مٹی ہو گئے ہڈی بن گئے اب جزہ اور سزہ تو اب وہ کدھر ہے وہ دوے بات کرتا تھا کیا تم دیکھنا چاہو گے کہ وہ اب کہاں ہے یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائیم اس کو دیکھ لے گا کہ وہ اس مقام پر ہوگا اپنے ان چیزوں کی وجہ سے یہ نعر جہنم سے نجات کا عشرہ ہے ملکہ نجات کا عشرہ ہے بس اب تو آخری آخری راتیں ہیں آخری آخری لمحات ہیں ماہ رمضان مبارک کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عشرے کی صدقے میں اس ماہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نعر جہنم سے نجات عطا فرمائے انشاءاللہ میں دو اشار نئی کوشش کرتا ہوں ایک نات کی آپ سب دروت پڑھ لیجئے گا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر لے میرے آقا اب نظرِ کرم میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر دے میرے آقا اب نظرِ کرم میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی غم کے اندھیروں نے یوں گھیرا ہوا ہے آقا دشوار اب جینا میرا ہوا ہے بگڑی بنا دو میری تیبہ کے والی بگڑی بنا دو میری تیبہ کے والی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر دے میرے آقا اب نظرِ کرم جس کو بلایا گیا وہی عرشِ بری ہے جس کی نابات کوئی رب نے بھی ٹالی جس کی نابات کوئی رب نے بھی ٹالی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر دے میرے آقا اب نظرِ کرم میں تو بے سہارا ہوں دا بھی ہے خالی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی ایک وقت کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں شکل اللہ